بارت کے تیج گیند باج محمد شمی نے پاکستان کے پورو کفتان انزماو الحق کے بارتے ٹیم پر بال ٹیمپرنگ کرنے کے آروپوں کا قرارہ جواب دیا ہے انزماو نے ٹی ٹوانٹی ویلڈ کپ دور چوبیس کے دوران کہا تھا کہ ٹیم میڈیا کے گیند باجوں کی گیند ریورس ونگ ہو رہی ہے جہاں جو کی سمباب نہیں ہے اسی کو لے کر شمی نے انزماو کلپیٹا شمی نے ساتھی ونڈے ورلڈ کپ دور 23 کے دوران پاکستان کے کئی پور کھلاڑیوں کے ان روپوں کو بھی بکواس بتایا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بارتے کھلاڑیوں کو ونڈے ورلڈ کپ کے دوران الگ گیند دی جارہی ہے سمی نے اس مانکر مصرہ کے چینل پر بات کرتے ہیں کہا کہ پاکستان باتے ٹیم سے کبھی خوش نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا پاکستان ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور کبھی ہوگا بھی نہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں الگ گیند دی گئی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم جس کے ان سے گیند باجی کرتے ہیں اس میں چپ ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے کبھی بویشے میں موقع ملا ایسا کوئی پلیٹ فارم ملا تو میں وہاں نشچے طور پر گیند کو کھوڑ کر دکھانا چاہوں گا کہ گیند کے اندر کوئی ڈوائس ہے نہیں سمی نے کہا اگر آپ کے گیند باج سوئنگ اور ریورس سوئنگ کر رہے ہیں تو کوئی قابل ہے اگر ہم کرے تو جب بول ٹیمپرنگ ہے جب انہوں نے بول کے اندر چپ لگائی ہے جب ہم کو جواب دیتے ہو کہا کہ فالتو کی باتیں کر جنتا کو بیوکو بنانا بند کرے انہوں نے کہا کہ جو ان کے خلاف پرفارم کرے گی وہاں پر ٹارگٹ ہوگی مال لوگ گیند میں نے ڈوائس بھی لکھایا تو بٹن الٹا ڈب گیا تو میں نے ان سوئنگ ڈالی اور گیند اوٹ سوئنگ ہو جائی تو چوکا چلا جائے گا جے کارٹون گری کہیں اور چل سکتی ہے پبلک کو بیوکو بنانے والی باتیں مت کریں پاکستان کے ٹی وی شو پر کہا تھا کہ اشدیب سنگھ کا پندروہ اور فینک رہا تھا تب گیند ریورس سوئنگ ہو رہی تھی یہ کافی جلدی ہے اس کا مطلب ہے کہ گیند 12 تیرے اوبر میں ریورس سوئنگ کے لیے تیار بھی کی گئی تھی امپائروں کا اپنی آنکھیں کھڑی رکھنی چاہیے